ایک عورت کے دل میں اتنی ممتہ اتنا پیار چھپا ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی اس کے لئے کم پڑ سکتی ہے لیکن یہ کیسی عورت تھی جس نے پہلے تو ایک ماسوم بچے کو اگوا کرنے کی سپاری دی اور پھر اسے مار ڈالنے کو کہا آخر کون تھا یہ بچہ اور اس کی دہشت بھری آنکھیں ہمیں کون سا سچ کہنا چاہ رہی تھی آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اسلام حسین افسا احمد کے ساتھ پانچ ہزار مہر آپ کے ساتھ نکاح قبول ہے جی قبول ہے بیٹا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم اپنی ایک لوتی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے نہ کر سکے ہمیں خود بھی اس بات کا بہت افسوس ہے کہ افسا سے ہمارے نکاح اتنی سادگی سے کرنا پڑ رہا ہے اب آپ تو اس کی وجہ جانتے ہی ہیں اگر اچانک ہماری خالہ جان کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی بیٹا پرور دگار کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے لیکن بیٹا افسا کا خیال رکھنا جی بلکل خوش آمدید آئیے اندر آئیے چچا ہمارے لئے کیا لائے آپ کے لئے آپ کے لئے ہم لائے ہیں بہت پیاری سی دلہن چاچی اچھے لگ رہی ہیں آپ کو تو سلام کریے السلام والیکم یہ ہمارے گھر کے چھوٹے شہزادے آئیے اندر آئیے آئیے آپ پوچھیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں یہ اچھا تو کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اور یہ فرسٹ لاتے ہیں فرسٹ میں اور ہر چیز میں فرسٹ ہے یہ شہرارت میں بھی یہ ہمارے مرہوم شوہر ہیں کشمیر میں ٹیرسٹ کے ساتھ ہوئی مٹھ بھیڑ میں یہ شہید ہو گئے ہم محفی چاہتے ہیں خالہ جان کے گزر جانے کے گم میں ہم آپ کے نکاح میں شریک نہ ہو سکے مگر ایک بات کا بہت یقین ہے ہمیں اب آپ آ گئی ہیں تو ایک ایک کر کے ہم سارے غم بھول جائیں گے ارے آئیے وہ آپ کی جہیز کا سامان بکھڑا پڑا تھا نا تو ہم نے سوچا سلیکے سے رکھنے میں آپ کی مدد کر دے جی بھابی لیکن آپ کیوں ہم کر لیتے نا بیٹھئے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ ارے ہمارے گھر کی نئی نویلی دلہنیں آپ اور آپ کے لئے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ تو ہمارا فرض ہے ویسے بھابی ہماری امی نے ہمارے لیے یہ جہز بہت پیار سے سنجھویا ہے ایم سوری بھابی یہ سب میری ماں نے میری جہز کے لئے بنایا بہت قیمتی ہوں گے یہ سب جی بھابی بہت ہی خوبصورت ہے ویسے انہوں نے آپ کے لئے بھی ایک توفہ بھیجائے ہاں اچھا ہمارے لیے بھی گفٹ جی آپ کے لئے ہم آپ کو ابھی دکھاتے آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے لئے بھیجائے آپ کو ساری پسند آئی ہاں ٹھیک ہی ہے بیبا اور دو کو سفید اور ہلکی رنگ ہی دیے جاتے ہیں مگر حقیقت ایک اور بات ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی ریواز نہیں ہے بہبی آپ ہمارے کوئی بھی سوٹ یا پھر ساری لے سکتی ہے آپ کو جو پسند آئے یہ دیکھئے یہ بھی آپ کو اچھے لگے گی ہاں یہ بہت پیاری ہے سچ کہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری اور آپ کے خوب نہیں بھیگی جی بلکل ماشاءاللہ کیا لگ رہی ہیں آپ ارے ایسے گوشر ماری ہیں آپ لائے بیگ ہو میتے اسلام لیجی بھائی آج کل تو ہمیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں آپ کو ہماری نظر نہ لگ جائے سچ کہہ رہا ہوں اسلام آپ بیٹھیں ہم آپ کے لئے چائے رہتے ہیں بے شک وہ ہماری عادت ہے نا آپ نہیں تھی تو چائے ہم ہی بنایا کرتے تھے اسلامیاں کے لیے ہم دیکھ کر آتے ہیں وہ بہت تھگے ہوں گے سلام والیکم اسلامیاں ارے والیکم اسلام بھاوی چاہے بات ہے بہت خوب گرما گرم چائے ہاں ایک نئی نویلی دولن اپنے پتی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہے اور افشا بھی یہی چاہتی تھی اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے لیکن اس طرح بار بار سلمہ کا ان دونوں کے بیچ آنا افشا کو تھوڑا کھل رہا تھا جو سپیس اور پریویسی اسے اپنے سسرال میں ملنی چاہیے تھی وہ افشا کو نہیں مل رہی تھی پر اس کی وجہ کیا تھی اور آخر کیا چل رہا تھا افشا کے سسرال میں اسلام ہم مزاق کر رہے تھے ہم مزاق کر رہے تھے اسلام اسلام ہم گر جائیں گے آپ تب تک نہیں گریں گے چھتک آپ ہماری باہوں میں اچھا اور اگر گر گئے تو آپ گر گئی تو ہم بھی آپ کے ساتھ گر جائیں گے آپ جاک آ رہی ہیں آپ آپ ادھر آئیں اسلام آپ ادھر نہیں آئے پہلے تو پھر نیچے ہم ہی آ جاتے ہیں اسلام 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 بابی چان اسلام ذرا ایدھر آئیے ایدھر آئے پہلے سلام نے اسلام یہی ناشتہ کرنے کے لئے آپ ہمیں کیسے پتا ہوا کہ کوئی نہیں ہے آپ ہی کوئی نہیں پچھ لیتی جانکہ ہم نے پوچھا تھا پر ہمیں کوئی جواب نہیں دیا صبح سنکا دروازہ بھی بن دے کوئی بات ہے کیا بابی بابی یہ کیا ڈرامے بازی کر رہی ہیں آپ آخر آپ چاہتی کیا ہے کس بات کی بے سبری ہے آپ کو کیوں اتنی جلدی بچا رکھی ہیں آپ اچھا تو باب بھی ہم سے اونچی آواز میں بات کرنے لگے کوئی خطہ نہیں آپ کی ہماری تو قسمت نہیں ایسی ہے جو شخص بار بار اپنی قسمت کو کوشتا ہے اس کی قسمت دوسر کو فاتنی دیتی سمجھے آپ یہ جملے بازی کسی اور کو سنائیے گا ہمیں نہیں آپ سے میں تو بات کرنا ہے فیضور ہے ہمیشہ تو آپ کا پارا ساتھ میں آسان پر ملکہ آتا ہے کہیں آسان کیا ہوا یہ افشا ارسل بات یہ ہے کی بابی کا موڈ بلا وجہ کبھی کبھی کھراب ہوتا ہے اس لئے آپ پریشان مت ہوئی وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے ہم آفیس کے لئے لیٹ ہو رہے سوچا ٹھیک ہے ایک میٹ اسلام ہمیں بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی ہم آپ کے ساتھ مارکٹ چلے ٹھیک ہے چلیے سلمہ بابی کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر آرمی میں تھے شہید ہو گئے ہاں تو تو کیا وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ میں رہیں گی سلمہ بابی ہمارے بڑے بھائی کی بیوہ ہے ایک بچہ ہے ان کا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی تو کہا رہیں گی تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں اس بات پر ارے ایک تو آپ گصہ دلانے والی بات کر رہی ہیں اوپر سے آپ کہہ رہیں ہم ناراض کیوں ہو رہے ہیں ارے یہ بات سوچی بھی کیسے ایک بات کہیں آپ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو نہ ہماری خوشیوں سے جلن ہوتی ہے وہ جلتی ہیں ہم سے ارے جب بھی ہم آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی پانے سے وہ ہمارے بیچ میں آ جاتی ہیں ہماری مانیے تو ان کا دوسرا نکاح کر دی چیئے رزوان یاد تو ان کے ساتھ میں رہ لے گا نہیں تو اس کا ہم داخلہ کسی بوڑنگ سکول میں کرا دیں گے رزوان کہیں نہیں جائے گا سمجھ گئیں آپ سلما بھابی اور رزوان ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے مو نہیں مور سکتے ہاں آپ کو اگر ان کے ساتھ رہنے میں کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ جا سکتے ہیں اپنے ممائی کے جا کر آرام سرے گئے آپ ہو گئی آپ کی شاپنگ ہو گئی اب ہم آفیس جائیں اور آپ گھر جانے کی تقلیب اٹھائیں گی پلیز سلما بھابی کا ان کے ساتھ رہنا اور بار بار ان کی زندگی میں دکھل دینا افشا کو بہت ناغوار گزرنے لگا افشا تو یہ محسوس کر رہی تھی لیکن اسلام کو یہ سب کچھ بھی اٹپٹا نہیں لگ رہا تھا اور جب افشا نے اس بارے میں کھل کر اسلام سے بات کی تو اسلام نے اسے ہی چھڑک دیا رنجشیں اور آپسی جھگڑے بڑھتے گئے اور پھر حالات بچ سے بتر ہو گئے سلما بھابی اور عزوان ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے مو نہیں مور سکتے ہاں آپ کو اگر ان کے ساتھ رہنے میں کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ جا سکتے ہیں اپنے مائے کے جا کر آرام سرے گئے بھابی 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 پہنے دو بچ گئے آپ ابھی تک رزوان کو لے لے بسٹاپ نہیں گئی آج ہمارا جی کو سٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور گھڑی پہ نظر بھی نہیں گئی ہماری ٹھیک ہے آپ آرام کیجئے میں جا کے رزوان کو لے آتی ہو بھابی جاں بھابی جاں بھابی جاں بھابی جاں آپ پہلے مجھے یہ بنایے رزوان کس کو لے آج کوئی اکٹیوٹی دی کیا کیا ہوا بھابی جاں رزوان ہمیں بس میں نہیں لکھے یہ کیا کرے ہیں آپ سچ کرے ہیں بھابی جاں لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے یا اللہ ہمارے رزوان کہاں چلے ہیں آپ بھابی اب آپ چھپ بھی کریں گی آپ کو اللہ کا واسطہ ہم پوری کورسز تو کر رہے ہیں رزوان کا پتہ لگانے کے لئے جو کل بھی ہو سکتا ہے کم سے کم رونا دونا تو بن کریں آپ رزوان ہالو اسلام حسین ہاں اسلام حسین بھلاو تمہارا رزوان ہماری قید میں ہے اپنے بچے کا ماسوم چہرہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت صرف پندرہ لاک روپے کیا کیا بے ہوتا مکا کے ہی ہے کون بھول را ہے سونا نہیں تنہیں بچے کی جان کی قیمت صرف پندرہ لاک ہلو 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 ارے بولے گا بھی کوئی کس کا کون تھا بتائیے مسلمیاں کی کم ہون تھا ارے بتائیے مسلمیاں بھابی سمالی آپ نے آپ کو ترانے بھی اسے لو نے کون مسلمی ہونے والا اس کے لئے ہوا سمالی آپ سے پوچھا سی ہائیں کس کا تھا ارے کی کار بھرپائے ہم گھر رزوان کو کس نے کھڑناپ کر لیا ہے اور کیمت رکھیا پندربہ روپے اور مولاptی چوبس خینتے کی ία garnish تہری اللہ out پلینٹو سب نہیں ہو جائے گا صرف علی اپنے اپنا پر سب نہیں جائے آپ ہ vì آپ س Any MARTIN ٹ ہے رخ کے لئے ہاں ہمارے بچے کی جان لے اگر ہم لایم پلیس نے جائے گا وہ لوگ我们 پلیس کی جان لے گئے نہیں کوئی ریپورٹ نہیں کارے گا پلیس نے گیب pilیس کو میں نے کہہ دیا کوئی ریپورٹ نہیں کارے گا ہموں پڑچی کو کھونا نہیں چاہتے آپ کیسی واreated ہمارے بچے کو ہمیں لازے ہمارے بچے ہمیں دے گا ہمیں ہمیں بچے کو نہیں کرنا چاہتے لیکن بابی ہم ہم اتنا روپے کہاں سے لکر آئیں گے کہاں سے بھی انتظام کی ہے چلے لیکن ہمیں ہمارے بچے ہمیں دے گا ہمیں کرج کہ آپ کوئی بھیک ملے دے گا ہمیں پندرہ لاک روپے آپ سمجھ رہی ہیں پندرہ لاک منہ تو ، ٹھاپکشی ہمارا دیماع کے پریمیں تحمس نہیں ہوا کچھ سمجھ نہیں ہوا ہم looks ھماؤو ا 생겼 ر natural الل اللہ تو ہماری مدن ضرور کریں گے بیٹا بہت دکھ ہے رزوان کے بارے میں سلکا یہ ہمیں بڑھتے ہوئے ضرم یہ انسان کی پیسوں کے لیے حوص بیٹے سب قیامت کے نشانیاں ہیں آسلم میاں یہ لیچے پندرہ لاغ یہ روپے لے کے جائیے اور ازوان کو صحیح سلامت لے کے آئیے لیچے بیٹا لے لیچے اتلا ابو ہم بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم آپ کا اتنا بڑا احسان کیسے اتار پائیں گے اب سب باتیں چھوڑیے آپ کے پیسے لیجے اور جا کے روزوان کو لے کے آئیے آپ کو کویدام میاں ڈمیمیمیمی آپ جاgueی SARAH روزوان ڈاپرہ موسیقی موسیقی جہاں ہو وہی رک جاؤ پیسہ لیا ریزوان کھا ہے بیک دے وہ جتنا بولتا کرنا ریزوان کھا ہے چھوڑ چھوڑ پیسے دے چل 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 ریزوان موسیقی 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 اسلام حسین ہمیں اس کیس کے سلسلے میں تم سے کچھ پوچھتار کرنی ہے انسپیکٹر صاحب ہمارے شوہر ابھی اس حالت میں نہیں ہے کیا آپ کی کسی بھی سوال کا جواب دے سکے مہربانی کر کے آپ لوگ پاد میں تشریف لائیں ٹھیک ہے چلو بڑی اجیب بات ہے سر بچے کی مہیت کا شوک میں سر پریبار کے لوگ ہیں آسپڑوس کا کوئی دکھنی دائے میں بھی تو یہی سوچا ہوں یوسف صاحب میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ پر کیا گزر رہی ہے لیکن کاتل اور کٹنیپر کو پکڑنے کے لئے ہمیں انویسٹیگیشن جل سے جل شروع کرنی ہوگی جی ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں بیٹا پولیس کو کچھ آپ سے ضروری بات کرنی ہے رزوان کا کٹنیپ ہوا اور تم نے پولیس کو انفارم کرنا ضروری نہیں سمجھا جی ہمیں لگا کہ اگر ہم پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے رزوان کو نقصان پہچا سکتے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پیسے لے لیں گے اور ہمارے رزوان کو رہا کر دیں گے آچھا تم کام کیا کرتے ہو نوکری کرتے تھے پر چھوڑ دیا ایک ریسٹورنٹ دیکھا ہے ہم نے یہی مارکٹ میں اسی کو لیس پر لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کام تمہارے پاس ہے نہیں ریسٹورنٹ لے رہے ہو وہ بھی لیس پر لیکن کتنے بڑے گھر میں رہتے ہو جیب بھاڑے پر ہے سنگھ جیب کا نمبر لے لو سر میں تمہاری بابی سلمہ سے کوئی سوالات کرنا چاہوں گا یہ تصویر کس کی ہے آپ لوگ کے کسی رشتہ دار گئے یہ ہمارے شوہر ہے مارو محمد حسین کشمیر میں ٹیرریز کے ساتھ ہوئے مٹبہر میں یہ شہید ہو گئے آم سوری سلمہ جی میرا ماننا ہے کہ کبھی کبھی جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے مجلیم ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن ہم اسے دیکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں پاہتے اس لئے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی کوئی بھی بات جو آپ کو یاد آئے یا آپ کچھ بتانا چاہیں تو آپ ہمیں تورنت انفرم کیجئے جی چلا سنگھ سر مجھے یہ محمود حسین والا ماملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں سر شہید آرمی افتروں کو سرکار ان کی بہادری کے لیے میڈلز اور آوارڈز دیتی جسے ان کی بیمیاں بڑے گرب سے گھر میں سجا کے رکھو لیکن سلمہ کے گھر میں سوائے تصویر کے ہمیں ایسا کچھ ملا نہیں سر ہو سکتا ہے اس نے علماری میں سمال کر رکھا ہو میڈلز اور آوارڈز علماری میں نائی سنگھ ماملہ کچھ اور ہے ستویر میں لگا وہ چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا تھا کہیں تو دیکھا ہے میں نے ایک آن کروں اسلم کے پڑے اس سے مل کر اس کے بارے میں پوچھتا سکتا افشا جی ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں تو کہیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ ہماری نوکری چلی گئی ہے یہ کب ہو اسلم آج کے دن پورے دو ہفتے ہو گئے پر آپ تو پچھلے دو ہفتوں سے روز جوپ پہ جاتے ہیں ہم جوپ پہ نہیں جاتے ہیں پاسی میں مارکٹ میں کریشٹرنٹ ہے اسی کو لیس پہ لینا چاہتے ہیں اسی سوڑے کی دوڑ بھاگ میں مشغول تھے آپ کو کل کتنے پیسے چاہیے تقریباً گیارہ لاک کے قریب گیارہ لاک اسلم ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی جلری بیچ دیتے اس سے جو پیسے ملیں گے وہ آپ لے لیجے گا افشاہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ ہم نے آپ سے یہ بات اس لئے بتائی تاکی تاکی ہمارے من میں کوئی ملال نہ رہے کہ ہم آپ سے کوئی چھپا رہے ہیں ہم اتنے نہیں گر سکتے نا افشاہ کہ ہم اپنی نگاہوں میں شرمندگی محسوس کریں چھپا رہے ہیں آپ جانبی محسوس کریں جانبی محسوس کریں سوچ رہے ہیں آپ اس کا نمبر غلط نکلا سر ہو سکتا ہے اس نے نمبر ٹھیک سے دیکھا نہیں ہو یا شاید سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے نمبر جانبوس کا غلط دیا اور وہ پاوجی افصر محمود حسن اس کے بارے میں کچھ پاتا چلا سر میں نے آرمی ہیڈکارٹر کو لکھ دیا ہے ایک دو دن میں شاید جواب آجا ہے بابی یہ آپ کیسے علو چھل رہی ہیں آپ تو زیادہ سے زیادہ علو برباد کر رہی ہیں تو اب آپ سکھائیں گے ہمیں توڑتا رہی کہ کہ گھر کیسے چلانا ہے اور کیسے نہیں ہم کہنی رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں بابی پیسے پیڑ کو توکتے نہیں ہیں ہماری شوہر کے گاڑی کمائی کے پیسے ہیں شوہر جی ہمارے شوہر ایک بار پر بھولیے گا اس گھر پہ آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے ہمارا کیا ہو رہا ہے اسلام ہم جھگڑ نہیں رہے آپ کی بی بی ہم پر دھونس جماری ہے اور اور سچ تو یہ ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سیڑا جوری چوری کون سی چوری ہاں ہاں چوری کی ہے آپ نے زلپ کیا ہے ہمارے اوپر ہمارا سوک چین سب چھیل لیا ہے آپ نے ہماری رزوان کی جان لیے آپ نے اور اب ہمارے بھی جان لینا چاہتی ہیں آپ سچ یہ ہے کہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں بس کریے آپ سلما بھا بھی آپ کو ذرا بھی علمیب کہ آپ کیا بول رہی ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں جنسلم بہبو سچ کہہ رہے ہیں اس کے نظروں میں ہم آپ کے لیے بوجھ ہو چکے ہیں سلما بھا بھی آپ پاغل ہو گئی ہیں اور کچھ نہیں ہے آپ پاغل ہو گئی ہیں نہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں خدا کی واستی میری بات کا یقین کیجئے اس ہی نے ہمارے بچے کی انچان لیے یہی ہے وہ زیبے دار آپ پاگل ہو چکی ہے پاگل نہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں اسلام ہی ہمارے بات سنیے سر کٹناپر میں جس نمبر سے اسلام حسین کو فون کیا وہ پریپیڈ نمبر ہے سر جالی کا کونٹ پہ لیا گیا ہوگا اور اور سر یہ ہے کہ میں نے کئی بار اس نمبر پہ ٹرائی کیا لیکن تب ہی سے وہ نمبر بند آ رہا ہے لیکن میں نے بھی احمد نہیں آ رہی سر میں نے پتہ لگا لیا ہے اس نمبر سے شانتی نگر میں رہنے والے گونڈے کو کئی بار کھول کیا گیا ہے گونڈے کو جی سر کیا نام حسین پانڈیا اور پولیس ریکوارڈر پانڈیا چککو کا نام سمشہور ہے آخری بارنگ دے رہے ہیں آپ کو اگر دوبارہ آپسہ سے کوئی بتمیزی کی یا اس طرح کے گھٹی آجام لگائے تو 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 کیا کر لیں گے آپ بتائیے نے کیا کر لیں گے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے وہ عورت آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ کو کوئی اور دکھتی ہی نہیں اتنی فکر پڑی ہے نا تو جا کر بیٹھ جائیے اس کے گود میں اپنی بھائیات باتیں اپنے پاس رکھئے نہیں سننی آپ کی بات ہاں ہاتھ چھوڑیے ہمارا نہیں چھوڑیے ہمارا کیا ہرکت دائیے سر پانڈے تو مونسپل ہسپٹل میں ہسپٹل میں یا سر کل بیٹھ سڑک پر ایک ٹرک نے اس کو ٹھوک دیا بہت کھٹکل حالو تے اس کے پانڈے کو کس لوگ بے ہوش غالت میں اٹھا کر کلائے تھے اب تک اسے ہوش نہیں آیا ڈاکٹر ایک ماصم بچے کی کیٹنے پر ہتیا کے سلسلے میں پانڈے سے پوچھتا چکرنے کیا آپ بتا سکتے ہیں اسے ہوش کب تک آ سکتا ہے اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہا ہوں ایک دو دن میں ہوش آ جائے گا ہلو حسلم حسین جی حسلم بات کر رہا ہے انکسپیکٹر شوبہم بول رہا ہوں تمہارے لئے اچھی خبر ہے پولیس کو ایسا سوراگ مل گیا ہے جس سے رضوان کو کیڈنیپ کرنے والے کا پتہ بہت جلدی چل جائے گا ہمارے لئے بھی چائے بنا دیجئے جی بھابی نعراضی آپ ہم سے ہمیں مواف کر دیجئے ہم بہت شرمندہ اپنے کیا یہ گناہ کے لئے سچ کہیں تو رضوان کی موت کے بعد ہم بہت کمزور پر گئے ہیں جن بدماشوں نے ہمارے ماں سوم بچے کا ختل کیا اس کے خلاف ہمارے من میں اتنا غصہ بھرا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمیں بلکل برداشت نہیں ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کلیجہ پھٹ کر باہر آ جائے گا ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کے لئے ہمیں مواف کر دیجئے نہیں بھابی ہم آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو زکم دیا ہے تو اس زکم سے باہر بھی نکالے گا آپ بس حوصلہ رکھیں ہاں آپ ٹھیک کر رہی ہیں اب پتہ نہیں کیوں یہاں جینے ہی لگتا ہے سوچتے ہیں کچھ دنوں کے لئے اپنے مائک کے چلے جائیں اسلام سے کہتے ہیں وہ ہمارے مائکی ہمیں چھوڑتے جی بھابی اسلام کب تک آ جائیں گے آپ اب سلوہ بھابی کو گھر ڈراب کرنے کے جا رہے ہیں اگر گھرواڑوں زدکی تو ایک دن رکھ جائیں گے پرسو تو واپس یہاں آ جائیں گے ہم لیکن اسلام ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے ارے تو بس ہم آ جائیں گے نا پرسو میری تونان سے بات کرنی ہے نہیں نہیں کچھ ارجن بات کرنی ہے دیکھو لیٹ ہو رہا ہے ہم جا رہے ہیں اور انہیں چھوڑ کر آ جائیں گے ٹھیک ہے تا پات کرتے ہیں اسلام اسلام کہاں رہ گے تھے آپ چلدی چلی گاری چھوٹ جائے گی نہیں چھوٹے گی آپ چلی چلی آپ چلی چلی سارا میں اسلام کی بہت فکر ہو رہی ہے انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ دو تین دن میں آ جائیں گے آپیں پورا ہفتہ ہونے والا ہے نہ تو ان کا فون لگ رہا ہے نہ ہی وہ ہمیں سامنے سے فون کر رہے ہیں آپ نے اپنے سالما بھابی کو فون کیا تھا سار ہم نے سالما بھابی کو بھی فون کیا تھا ان کے فون کی بیل بچ رہی ہے لیکن وہ ہمارا فون نے اٹھا رہی ہے یہ اسلام کہاں گیا ہوگا اس کا عطا پتہ ٹھکانا تو کچھ معلوم ہوگا آپ کو نہیں سار ہمیں کچھ نہیں پتا شاڈی کی ہے اپنے اس فیملی میں اور اس کا عطا پتہ ٹھکانا آپ کو معلوم ہوگی بڑے ساجوک کی بات ہے آپ شاڈی جان پہچانا اسلام سے انٹرنیٹ پر ہوئی تھی پھر نکاح اکنی جلواجی ہوا کہ ہم کچھ پوچھتا چکر ہی نہیں پائے جین سار جین کیا کبھر سار پانڈیا کو حوش آگیا ہے اس نے اپنا بیان دے دیا ہے کیا بھولا سار پانڈیا نے بلیا نام کی گھنڈے کے بارے میں بتایا ہے بلیا نے ریزوان کو کٹناپ کرنے کا کونڈریک لیا تھا لیکن سار حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کونڈریک جنرالی کا عورت تھی خواہ دیکھ پانڈیا نے بلیا کا پتہ ہے کہ نہ کچھ بتایا سار پانڈیا نے بتایا کہ بلیا ایک میکنک ہے لیکن تھوڑا یاش ٹائپ کھا دی ہے یہاں تو گیریزو ملے گا یا پھر کسی تواف کے کوٹے پہ انسپیکٹر صاحب یہ سب ماجرہ کیا ہے آپ پہ ریشان موتی ہے آپ کڑی سے کڑی ملتی جاری ہے بہت ہی جلد اس ڈرامے کا پردہ کھولنے والا ہے پولس تحقیقات کر رہی تھی لیکن انہیں کوئی ٹھوز ثبوت نہیں مل رہا تھا دوسری طرف افشا اور اسلام کے گھر میں ڈرمیٹک گھٹنائے ہو رہی اور اسی دوران پولس کے ہاتھ ایک ایسا سراغ لگا جسے دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئے سر آرمی ہیڈکوارٹر سے لیٹن آگیا یہ دیکھئے سر سلما نے بتایا تھا کہ وہ محمود حسن کی بیوہ ہے جبکہ سر محمود حسن کی بیوہ وہ کسی بھی حالت نہیں ہو سکتی کیوں؟ کیونکہ سر محمود حسن کمارہ تھا اقدم بیشلر اور سر آگے پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ محمود حسن کا ناتو کا آگے تھا اور نہیں پیچھے یتیم کھانے میں اس کی پروریش ہوئی اور ڈونیشن کے دم پر اس نے تھی پڑھائی دوری کی اکھر سچا ہی ہے کیا؟ ان گھر میں ایسا کیا چل رہا ہے؟ یہ کہ کیس تو انشتے ہی جا رہا ہے ملا؟ سر مصود بھائی ہے اسلام نے اسے مکان کرائے پہ لیا تھا اسلام کو جب اپنا گھر کرائے پہ دیا تھا تو آئیڈنٹیفیکشن کے لئے اس کے ڈاکومنٹس تو لیا ہوں گی؟ جب وہ یہاں کرائے پہ آیا تھا تو اس نے آئیڈی پروف کے طور پر اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے ایک زیادہ کاپی ہمیں دی تھی دیگھائیے یہ تو انہاں صحیح ہوا ہے ڈیٹیل نکال اوٹکی سر سر یہ اسلام تو ایک نمبر کا چالباز اور بہلپیا نکلا اس کا لائسنس بھی فرضی ہے اس نے کسی اور کا لائسنس اور ڈاکومنٹس پر اپنی فوٹو لگائی ہے یہ دیکھئے سر تو اس اصل اسلام سے میں فورا مل لاؤں ٹھیک سر چلو یہ تصویر آپ کی ہے ہاں جی میری ہے اس کو جانتے ہو یہ تو گڑڈو کی تصویر ہے آپ کیا حرکت کردی اس نے اور کیا جانتے ہو اس کے بارے میں سر بہت اچھے سے جانتا ہوں اسے گڑڈو عرف گفار علی اوناو کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا بہت بڑے بڑے سپنے تھے سر اس کے چوری چکاری کر کے روپے حاصل کرنا اور ایاشیوں میں اڑا دینا لیکن آپ لوگ کیوں پوچھ رہے اس کے بارے میں اس عورت کو جانتے ہو یہ اس کے ساتھ رہتی تھی ہوگی سر کوئی ماشوقہ اس کی اچھا یہ گڑڈو اور گفار علی کا ایڈرز جانتے ہو جی ہاں پولس کی کوششوں سے راز کھلتے جا رہے تھے اسلم کا رچایا ہوا کھیل سامنے آ رہا تھا خون کی لکیریں پھیلتی جا رہی تھی کون کس کے ساتھ ملا ہوا تھا کیا سب کے سب پردہ فاش ہوئے یا ان میں سے کوئی چھپا رستم بھی تھا پڑے میاں جی کہیے گڑڈو اور گفار علی آپ لوگوں کا بیٹا میرا بیٹا تھا مگر اب ہمارے لئے وہ مر چکا ہے رکے بڑے میاں پولس کو گڑڈو کی تلاش ہے وہ آپ کے لئے مر گیا یہ کہکار آپ اسے کانون کی گرفتے بچا نہیں سکتے بچا رہے ہیں کون بچا رہا ہے اسے اگر وہ کانون کی نظروں سے بج بھی گیا تو اللہ اسے سزا دے گا اللہ کیا آپ بتا سکتی ہیں گڑڈو کا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے سچ بتانے سے گڑڈو کی جان بچے دیکھیں گڑڈو کہاں ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہاں کل اس کا فول ہمارے پاس آیا تھا یہ اس نمبر سے اس نمبر کو نوٹ کرو اور فون کو ٹریک پر ڈال لوں ٹھو ہلو کس لڑکی کو پہچانتی ہی اوڑے یہ کرم جلی ناس پیٹی یہ تو سلمہ ہے اس نے ہمارے بیٹے کو بسایا ہے دونوں ساتھی بھاگے تھے کیرے پڑے ڈائن کے ناس پیٹی کتم ہو جائے گھارت ہو جائے نے بیٹے کو ہمارے بیٹے کو انزیالک کر دیا ہے ہلو کیا ٹھیک ہے چلو اتنی چالکیاں ہشیاریاں باد اسے ملا کیا صرف ددناگ موت چلو 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 سر یہ آدمی آیا تھا ہاں سر یہ آدمی آیا تھا ایک دن روکا اور اگر دن چلا گیا اچھا ہے کہ چیک کر سکتے نیکس دے تینکس سنگھے کام کرو سر گڑڈو کی ماں کا فون لگاتر چیک کرتے رو وہ اپنی ماں سے فون پر بات کرنے کی کوششید ضرور کرے یس سر باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجوہ دو سر آسنگھ بولو سر ابھی گڑڈو کی ماں کی سیل پہ گڑڈو کا کول آیا تھا کول ٹریس ہوا ہے سر سر کول ہٹ آوا سے گڑڈ میں بھی پہنچ رو ہوں سر تینکس ہٹ سر مختلف کو ٹریس ہٹ 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 شان کی زندگی جینا چاہتی تھی وہ پر ہماری کمائی اتنی نئی تھی اوپر سے گھر میں ایک بچہ بھی ہو گیا تھا کھرچے ہزار اور کمائی کوڑیوں والی ہم بھی تنگ آ گئے تھے زندگی سے تب ہی سلمہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے اس پکتر زندگی سے باہر نکرنے کا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بڑے گھر کی لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھسانا ہم سے نکاح کرنا اور مہینے دو مہینے کے بھی تر لاکھوں روپے اور زیور لے کر فرار ہو جانا اپشا ہماری پہلے شکارتی ساتھ نکاح کے ایک دو دن کہ بھی تر ہی اپنے یہ پلان بنائے کہ ہم اپنے بیٹھے رزوان کا کیڈنپ کروائیں گے اور اپنے بیبسی اور لاچارگی کا رونا رو کر اپشا کے گھر والوں سے ایک موٹھی رقم حاصل کریں گے پر اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا صاحب کے سلبہ دولت کے ہوس میں ایسی پھسے گی کہ وہ اپنے بیٹھے کی بھی جان لے گی ایتی در ازوان ہمارے پلان کو خراب کر دیتا صاحب وہ زیور کے چمک میں اس طرح تندی ہو گئی صاحب اس کو اپنے بیٹھے کا گارہ خود نہیں دکھائی پڑ رہا تھا صاحب ہم سے برداشت نہیں ہوا ہم نے صاحب اس کو مانٹا تھا ایتی کام تھا ہمارا صاحب ایتی کام تھا ہمارا صاحب ہالو کون بول رہے ہو میں سیا کی سکول سے بول رہی ہوں چھٹی ہوئے کافی دیر ہو چکے ہیں لیکن سیا کی ممی ابھی تک اسے لینے نہیں آئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے صبح تو وہ بول کر گئی تھی کہ میں لاؤٹے وقت سیا کو بھی ساتھ میں لے کر آؤں گی میں کافی ٹائم سے انہیں فون لگا رہی ہوں لیکن ان کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے اب چھنٹا مات کیجئے میں خود آتی ہوں لوس کے لینے اسے روک کے رکھنا بسے بسے آئیے میں موسیقی بے سب جلدی چلنا جلدی چلو آئے چلو آئے دیان رانی اُداز کی ہون دب winning کان دیں پوہے دیلیدھے پورا ختم کیا نا آج آپ اٹنا لیٹ کیوں آیا جی تھاب چلے گئے تھے میں اکیک multifancy اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے اکیکلے میں کتنا ڈال لگتا ہے آم گوڑیا آئند ہے ایسے گلتیWar ہ Hollے ٹائم پہ آجاؤں گی لیکن آج آپ کیوں آئے لینے ماما کیوں نہیں آئی ماما کو تھوڑا کام تھا اس لئے ماما نہیں آئی میں آئی ہوں نا چلی کل سے ماما آئے گی آنٹی میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ سواتی میم تو صبح سے ہی نہیں آئی گھر سے تو یہی بتا کر نکلی تھی کہ وہ کام پر جا رہی ہے پر نہیں آئی تو کہاں گئی ہوگی کیا ہو آجی کچھ ہوا ہے کیا نہیں کچھ نہیں شل بیٹھا سواتی بیٹھیاں کو دیکھا نہیں دیکھا کسی عمارت کی نیو سرکنے کا عمارت پر جو اثر ہوتا ہے ٹھیک ویسا ہی حال ہوتا ہے اس پریوار کا جس کا مکھیا جس کا کرتا دھرتا کہیں چلا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے سواتی کی آئی اور اس کی ماسوم بیٹی سیاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اپنی ماں کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی سیاہ کا انتظار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اس کی آئی کی تمام کوششوں کے بعد بھی یہ سوال جیوں کا دیوں اپنی جگہ پر قرار تھا کہ آخر سواتی تھی کہاں ہو سکتا ہے یا اپنے مرضی سے گئی ہوں مرمو کوئی سولہ سال کی بچچی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھے اور نکل گئی ایک بچچی کی ماں ہے جسے وہ بہت پیار کرتی ہوں میں ہوں وہ ہمیں چھوڑ کر کئی نہیں جا سکتی اور کون کون ہے آپ کے پریوار میں بس ہم دین ہے میں سواتی اور اس کی بچچی سیاہ اور بچچی کے پیتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تحقیقات شروع کرتے ہیں کبر ملتی آپ کو بتا دیں گے ریپورٹ کی ساب سے اس کی موبائل کی آخری لوکیشن نوین مارکیٹ کی ہے وہ گیارہ بجے تک وہیں تھے اس کے بعد اس کا فون سوچھ آف ہو گیا جب تک آن نہیں ہوا ہے چلو دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کیا ملتے ہیں سکرم گاڑی کڑ اے گڑیا آج شام کو کونسی سبج کھائے گی بھینڈی کی بیناؤ تجھے بہت پسند ہے نا میٹا اور ہاں پورن پولا بھی بنا دیتے ہیں آچھا نیکی ڈال وہ تو ہے چل بنائیں گے آج ارے آب یہ کون آیا کس کا فون ہلو نہیں اسے سکول نہیں بھیجا میرا من نہیں کر رہا تھا اسے اکیلا چھوڑنے کا کچھ ہوگا تو بتا دوں کی ضرور سنو آج کے آج میرا گھر کھالی کر دے ویسے بھی آپ لوگوں کی ابھی اوقات نہیں ہے نا رینڈ برنے کی کل سے تمہاری لڑکی گائب ہے پتہ نہیں آئے گی بھی ہے نہیں کئی مر تو نہیں گئی جو ہوا اچھے کی لیوا اس کے اوقات نہیں دے سوسائیڈی میں رہنے کی چل میٹا مجھے کل کے کل میرا گھر کھالی چاہیے انو جے موبائل کی لوکیشن تو مارکٹ کے دکھا رہے تھے لیکن مارکٹ میں ایسا کوئی نہیں تھا جس نے اسے دیکھا ہو اور مارکٹ بھی کچھ خاص بڑا تو نہیں تھا اس کے پارلر گرٹرز ہیں ہمارے پاس وہاں جا کے دیکھیں چلو پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ سب لوگ ماما کے بارے میں اتنا بورا بورا کیوں کہتے ہیں نہیں بچہ ایسا نہیں بولتے تیری ماما بہت اچھی ہے لگتا ہے تیری مامی آگے ایک منٹر بیٹھا آئیے نا اندر آئیے ووجمن سے پتا چلا کہ میری وائف نے آپ کے ساتھ بہت بھتنی جی کی اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگنا ہوں ٹھے ٹھے آپ کا جب تک جی چاہے آپ آرام سے یہاں رہ سکتی ہیں میں ہوں نا ویسے پولیس کو کچھ پتا چلا کہ آپ نہیں نہیں سواتھی میم اس پورے دن نہیں آئی میں نے آنٹی کو بھی بتایا تھا آئی میں ان کی مدر کو بھی یہی بولا تھا اب میڈم اس مارکٹ میں کیا کرنے گئی تھی یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں ہمارے پارلر میں یوز ہونے والا ایسا کوئی سامان نہیں ملتا ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی پرسنل کام سے گئی ہوں ہرے یہ کیا ہوگیا آپ کو ہول میں کچھ ایسی گرمی بھی نہیں ہے اچھا کاسے ایسی لگا رکھا پارلر میں بڑے پسینے چھوٹ رہے ہیں آپ کے تو نہیں مہم تبیت خراب ہیں یا کچھ چھپا رہی ہیں وہ بس ایسے ہی پہلی بار ہمارے آس پاس کوئی کرائم ہوا ہے تو انوش کرائم ہو گیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا آپ کو کس نے کہہ دیا کرائم ہو گیا نہیں وہ تو میرے موہ سے بس ایک بات نکل گئی نظر اکھو اس پر کوئی کرائم اس مارکٹ میں ایسا کوئی ہے جس سے وہ ملنے جاتی ہے کوئی بھی اس کی سہیلی دوست رشتے دار نہیں وہاں کوئی اس کا پہچان والا نہیں ہے بتا نہیں دیکھیں ہمیں ایسا لگ رہے آپ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں دیکھیں آپ واقعی اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ہم آپ کے پاس لے آئے ڈھونکر تو پلیز پورا سج بتائیے ایسا کوئی ہے جس پر آپ کو شک ہے یا پھر ایسا کوئی جس کا ہاتھ ہو اس کے گاہ گونے میں کوئی اس کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو میرا کچھ لینا دینا نہیں اس کے ساتھ کمال ہے سورش پاٹی پتی ہو تم اس کے نہیں مان لیا کہ سپریٹ ہو گئے ہو لیکن لیگلی ڈیوارس تو نہیں ملا ہے تو کانون کے نظر میں تو پتی ہوئے اب پتنی کے بارے میں پتی کو نہیں پوچھیں گے تو اور کسے پوچھیں گے اب ایک بات سنھ لو جتنا پوچھا جاتا ہے صرف اس کا جواب دو آخری بار کب ملے تے سواتیز یاد نہیں اور ابھی آپ لوگ جاؤ یہاں سے مجھے کیوں ٹینشن دیتی ہو اب بیاد آئے گا بول آخری بار سواتیز سے کب ملے اے ایک مہینے پہلے شاید دیکھو مجھے کسی بھی حال میں ڈیوارس چاہیے مطلب چاہیے بس تو آتی بات سمجھنے کی کوشش کرو ہماری یہ چھوٹی بچی ہے مجھے کبھی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے میرا جواب بھی سن دو ڈیوارس نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا اچھا تو ایک مہینے پہلے تو اس سے ملا تھا وہ ان کی تاریف ہم ساتھ میں رہتے ہیں اچھا تو یہ بھی تمہاری طرح شادی شدہ یا پھر خیر چووویس گھنٹے میں تُنہے کیا کیا اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے چاہیے اب ہی دو دنوں سے میں گھر پہ ہوں باہر بھی نہیں گیا میں اس کے ساتھ جی کیا بول رہا ہے سچ ہے ہاں میڈم سچ ہے بڑھا ہی عجیباد میں ہے یہ سریش ایک گھر عورت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کو تعلق نہیں دے سکتا ایک کام کرو اس کے ساری انفرمیشن نیکالو پروفیشنل اور پرسد وہ مینو ایک منٹ اللہ مولو مہم اس دن میں گیٹ چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا دو پھر تک ہی بیٹھا تھا اور سواتھی میڈم بیلڈنگ سے باہر نکلی ہی نہیں اگر وہ نکلتی تو مجھے پککا دکھائے دیتی انوچ پوری بیلڈنگ چھاند مارو پو میڈم ساتھ موسیقی 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 لیکن وہ موبائل اور بیک تو گائب ہے جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی وہ کون لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جائیے ہم نیچے آتے ہیں چھلا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے فون لے جانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بیک کیوں اس میں اتنا کیا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور باہر سے کوئی انسان آ کر مارنے سے پہلے یا مارنے کے بات سواتھی کو ٹریس پہ لے جاتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا بہت کچھ عجیب ہے ہو سکتا ہے بہر سے کوئی آیا ہی نا بیلڈنگ میں یہ رہنے والا کوئی ہو ہو تو سکتا ہے آنوج لیکن دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے مرڈرر یا مرڈر کا موٹیو دونوں یا دونوں میں سے ایک سواتھی سے جھوڑے ہونے چاہیے سواتھی میری بچی کیا ہو آجی آپ کیوں رو رہے ہو ممہ کا ہے بیٹو تیری آئی ابھی کبھی نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی آپ نے اس سے میری شکایت کی ممہ ہمیں کچھ بچے میں نلوں گی آپ کیا ممہ کی بات سنوں گی کرو نا ممہ کو فون فون کو بولو نا کیسے یہ پرامیس کر رہی ہے کچھ ان کو بولو نا اب میں کہا ہوں اسے فون کرو کہا ہوں اسے بولاؤ ممہ کبھی نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی ہماری ڈوٹی نو بجے سے شروع ہوتی ہے ہم آتے ہیں تو رات کے پالی والا جاتا ہے اس سمیں تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے وردی با گیارہ بدلنے میں چارج لینے میں اگر اس سمیں کوئی اندر گھوس آیا ہو اور باد میں نکلا ہو تو کہنے سکتے ہیں یہاں کی سی سی ٹی ٹی فوٹی چیک کرنے سی سی ٹی فوٹیج تو آپ کو دکھا دیتا لیکن ہم نے ابھی نیا سی 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 ٹی وی لگوایا تھا تو کچھ پروبلم تھی تو کمپنی اسے واپس لے گئی اس وقت تو کوئی سی سی ٹی بھی ہے ہی نہیں یہ سواتی میڈم کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے جو تمہیں کبھی عجیب لگی ہو نہیں ہمیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں لگی نہیں میڈم وہ تو اچھی لیڈی تھی ان کا سوسائیٹی میں کسی سے کوئی پروبلم نہیں تھا با ہاں ان کا حضبینڈ اچھا آدمی نہیں تھا ابھی چار دن پہلے ہی آیا تھا سوسائیٹی میں شراب بھی کر حلہ مچا رہا تھا میڈ پھریا گیا آج چھوٹی پریز چلی جاؤ یاد یہ بتا مجھے میری بچی دے گی آنہی دے گی میرا جواب آج بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا اگر تمہیں تمہاری بیٹی چھئی نو تو پہلے پچاس لاکھ کا انتظام کرو پھر باگ کریں گے شی تیرے جیسی چچی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی بائسوں کی کتی بڑی بکھیے رہے تو پچاس لاکھ لاکھے دوں گا تجھے ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے لیکن سوریش نے تو کہا تھا کہ وہ سواتھی سے آخری بار ایک مہینے پہلے ملا بول آخری بار سواتھی سے کب ملا ایک مہینے پہلے شاید ان لوگوں سے واپس پوشتاش کرنی پڑے گی انوزے کام کرا یہ سواتھی کے آئی کو کل پولیس ٹیشن بلا آج بات کرنا ٹھیک نہیں ان سے اور پوست موٹم ریپورٹ جلدی سے جلدی مانگوا لے پوست موٹم ریپورٹ کے حساب سے سواتھی کی موت سر پہ لے کے چوٹ کے وجہ سے ہوئی most probably iron rod پر سر پہ ایک نہیں بلکہ دو زبردست وار کیے گئے پہلے وار میں تو زب دا نقصان ہوا نہیں لیکن دوسرے وار میں سکل کے تکڑے ہو کر برین میں گز گئے جس کے وجہ سے اس کی انسٹین ڈیتھ ہو گئی لیکن ٹیرس پہ تو ہمیں کوئی ہتھیار نہیں ملا تھا اس کا مطلب ہتھیارہ ہتھیار کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا انو جے سواتھی کے آئی کو بھلایا ہے کیا کو مینوں کو آئی رہی آپ کے بیٹی اور بیلڈنگ کے سیکریٹری کے بیش کیسے ریشتے تھے واشمن ہمیں کچھ بتانا چاہا رہا تھا لیکن سیکریٹری کے طرف دیکھ کر خاموش رہ گیا یہ سواتھی میڈم کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے جو تمہیں کبھی عجیب لگی ہو نہیں ہمیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں لگی کچھ بھی بولتے رہتے لوگ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ اکیلی تھی سب کچھ اکیلی کرتی تھی کسی کے ساتھ بھی اس کا نام جوڑ دیتے تھے باتیں باناتے تھے سیکریٹری کے ساتھ بھی اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے ضرور پتا چلتا بپا چی شبت آپ کے بیلڈنگ کا سیکریٹری بول رہا تھا کہ سوریش آیا تھا آپ کے بیٹی سے ملنے کچھ دن پہلے اور ان دونوں کے بیچ کافی جھگڑا بھی ہوا تھا ہاں وہ آیا تھا سوریش آیا تھا بہت بہت تنگ کرتا تھا ٹھیک ہے ابھی آپ جا سکتی ہیں ضرورت پڑے گی تو واپس بلالیں گے انوش پتہ کرو اس فاتھی کو لے کر جو کہانیاں بنائی جاری ہے اس میں کتنی سچا ہی ہے انٹا سوریش لاپا نوچلا زرا کومنٹ وقت لگا لیکن بھگوان نے میری بات سن ہی لی جیسی موت مانگی تھی میں نے اس کے لیے ویسی ہی ملی کچھ تو شرم کرو اب مرنے کے بات تو کم سکم بخش دو اسے اس نے بخشا تھا مجھے جو میں اسے بخشو کتنا سہا ہے میں نے اس عورت کے وجہ سے تم تو گھر میں بیٹھ کر اس کے نام کی مالا چپتے ہو اور لوگ بھار تانے مارتے ہیں لوگ کیسے مو دبا دبا کر مجھ پر ہزتے دے یہ سب مجھے پتا ہے سب یاد ہے مجھے اب بس بھو تو چکا اس کی ماں اور اس کے بیٹی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ میں کچھ کا ڈھا نہیں کالوں گی دیماغ خراب ہے تمہارا کپردار جو اس دار تم نے کچھ بھی کیا تو کچھ تو دیماغ لاؤ کچھ بھی اٹھا سیدھا کرو گی تو پولیس کے نشانے پر سب سے پہلے ہم ہوں گئے سب مار کیوں رہا میرے کو میں کوئی جھوٹ تھوڑی نہ بولا میں جب یہ وہ گائب ہوئی تھی تو میں اپنے کمرے میں تھا اپنے پٹنر کے ساتھ میں ایک سیکنڈ کے لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا دا تو نے تو خواہ دا کہ تو سواچی سے ایک مہینے سے نہیں ملا پھر بیلڈنگ میں چار دن پہلے ہنگامہ کس نے کیا وہ میں پیا ہوگا تھا کر کے میرے دھیان سے نکل گیا جانبوچ کے جھوٹ نہیں بولا میں اور کیا کیا نکل گیا تیرے دیماغ سے اس کے بیلڈنگ کے نیچے ہنگامہ کھڑا کیا اس کو دھمکی دی یہ بات یاد ہے کہ نکل گئی تیرے دیماغ سے یاد ہے میڈا پر گھسے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے میں نے بھی بول دیا پر کچھ گلت نہیں بولا میں نے وہ تھی سی لائک پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی لالچی عورت تھی وہ کم میں تو اس کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پھر چاہے وہ پیسا ہو یا پھر مرد نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے سمبند تھے جیسے نام نہیں پتا مجھے سب کا پر مجھ پہ بھروسا نہیں ہے نا آپ کو تو بیلڈنگ کے لوگوں سے پوچھو اس کے سب باتائیں گے آپ کو بولیے شرما جی ایسا بھی کوئی مشکل سوال نہیں پوچھ لیا ہم نے جو جواب دینے میں اتنا وقت لگا رہے آپ نہیں بولنا چاہتے تو نہیں بول دیجئے میرا اس سے صرف ایک کی رشتہ تھا ایک قرائدار کا اور مکال مالک کا زیادہ کچھ نہیں لیکن یہ سوسائیٹی والے کچھ الگ بتا رہے ہیں سوسائیٹی والوں کا کیا ہے میڈم جو موہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں لیکن میری اس سے ملاقات مہینے میں صرف ایک ہی بار ہوتی تھی جب وہ چیک دینے آتی تھی بس پوری پاک بتا دو نا کیوں چکا رہے ہیں بتاؤ نا ان کا دل صاف تھا لیکن اس عورت کے من میں اس عورت کے من میں دار تھا ان کو لے گا اس لئے لوگ باتیں بنانے لگے تھے ان لوگوں کے بارے میں کیا بول رہی ہے یہ آپ کچھ بولنا چاہیں گے میسٹر شرما یہ کچھ اور بتا رہی ہیں آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سواتھی کے لیے صافت کورنر تھا آپ کے دل میں کیوں دیکھئے میں کچھ بھی کہوں گا تو آپ لوگ غلطی سمجھے کے اسی لئے میں چھپ تھا اور مری ہوئی لڑکی کے بارے میں انتا چیدہ بولنے کا کیا مختلف اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں تھی انو جی سوریش کے ہسٹری کے ساتھ میں اس کے کال ریکارڈز اور بینک اکاؤنڈ بھی مانگواؤ زرہ دیکھو اور کیا کیا ملتا ہے ہاں ہاں ہمارے شرما صاحب کی بیوی نے جینہ حرام کر دیا تھا سواتھی میڈم اور ان کے پورے فیملی کا جدھر بھی دیکھتی تھی پکڑ لیتی تھی کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی اور گندی بات جو بولتی تھی پوچھو ہی مت لیکن اس کی کیا دشمنی ان لوگوں کے ساتھ ان کو لگتا تھا کہ ان کے پتی اور سواتھی میڈم میں کوئی لفرہ ہے اس کا ہی بدلہ لیتی رہتی تھی اور کچھ جانتے ہو نہیں بس اتنا ہی پتا تھا ٹھیک ہے جا سکتے چلا ادھی تیلا ہوسر لہو تو نا تیوہ بس من شانتا سی تو بس من تیوہ سرما کا بینک کی سٹیٹمنٹ اور کال رکارز انو جیے کال میں تو کچھ زیادہ باتیں نہیں ہوئی ہے ان کی پانچ مہنے پہلے سواتھی شرما کے فلیک میں رہنے آئی تھی اس کے کال ایکسچینج زیادہ نہیں ہے پر بینک سٹیٹمنٹ کچھ عجیب ہے اس نے پہلے مہنے میں رینٹ کا چیک دیا ہے اور ایک لاکھ روپے بھی بھرے شاید ڈیپوزٹ ہو سکتے ہیں دوسرے مہنے میں بھی رینٹ کا چیک دیا ہے اس کے بعد کوئی انٹری نہیں ہے اُلٹا یہ شرما نے ایک لاکھ روپے ٹرانسفر کیے ہو سکتا یہ وہی پیسے جو سواتھی نے ڈیپوزٹ کے طور پر دیئے تھے یہ تین مہنے میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ سواتھی کے اوپر شرما اتنا مہربان ہو گیا ایک میٹ مہم بھارا دی بول ٹھیک ہے تو وہی رکھ میں بھی آتا ہوں میں مرہی کا فون تھا کچھ انفرمیشن ہے بولا ہے ٹھیک ہے تُم رہی سے ملو تب تک میں یہ بینٹ سریٹمنٹ کے سچا ہی نکلواتی ہوں دیو یہ کیا کہہ رہی ہے سواتھی نے تین مہنے کا کرائیہ نہیں دیا اور ڈیپوزٹی وہ اپس لے لیا مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی بتا نہیں ہے اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اللہم صاحب کھا ہے وہ سامنے والا گھر ان کی تاریخ دیکھئے صاحب میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اور میرے بیچ میں کچھ ہے وہ تو میرے کو بلاتا تھا اور پیسے بھی دیتا تھا اس کے ساتھ جانے کو تو میں چلی جاتی تھی یہ تو میرا دھندہ ہی چھنا صاحب اور اور جس دن کیا بات کر رہے ہو نا اس دن بھی بلائے تھا اس نے میرے کو پھر گھر پہ چھوڑ کے بٹھا دیا اور پھر بولا تو آج آرام کر اور آج میں تجھے پیسے بھی دوں گا بنا محنت کیے اس دن مطلب وہ دن جب سواتک آیا ہوئی تھی ہاں صاحب اور وہ اس دن اپنا موبائل فون بھی چھوڑ کر گیا تھا بولا تھا اگر کوئی کال آیا تو اٹھا کے بول دینا کہ وہ بات روم میں ہے اور صاحب اس نے میرے کو بولا تھا آپ سے جھوڑ بولنے کے لیے اور اس کا پیسہ بھی دیا تھا اس نے میرے کو کب گیا تھا کتنے بجے اور وہ لوٹا کتنے بجے وہ صبح میرے کو نو بجے بولایا تھا ساپ اور جیسی میں گئی وہاں پہ وہ نکل گیا وہاں سے یہی کچھ ساڑے نو بجے ہوں گے اور پھر آیا تو دو پھر کے ایک بجے تک آیا جی انسانیت کے ناتے ہی بس میں نے اس کی ہلپ کی تھی ان کو کچھ پیسے کی پروبلم چل رہی تھی اور وہ اکیلی گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی کوئی آدمی بھی نہیں تھا تو میں نے ہی اسے کہا کہ جب تک پیسے نہیں آتے تم کرایات مد دو بس اور ڈیپوزٹ کے ایک لاکھ روپے وہ کیوں لٹایا تھے ان کو پارلر میں تھوڑے پیسی کم پڑ رہے تھے کہیں سے ارینجمنٹ نہیں ہوا تو باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے باتایا لیکن کسی کو پیسے دینا کرائم تو نہیں ہے مام کوئی سوریش کے بارے میں انفرمیشن ملی ہے بری طرح کرز میں ڈوبا ہوا کسی ایک سے پیسے ہوٹا ہے کسی تین لوگوں کا بیاس چکا تھا ہے پھر اس کے پیسے لوٹانے کے لئے کسی چوتے سے کرز لے لیتا ہے اس کے ایٹیم اور بینک ٹرانزیکشن سے پتہ چلا ہے زیادہ در ٹرانزیکشنز یا تو باہر میں ہوتے ہیں یا تو کسی وائن شاپ میں اس کے لئے اس کے کال ریکوڈز میں ایک نمبر ملا ہے کسی پوددار گھا ہے اس کے اریا کو کوئی لوکل گھنڈا ہے سواتھی کے مرڈر کے کچھ دن پہلے سے پوددار سے لگا دار باتچیت ہو رہی ہے یہ دیکھیں پہلے سواتھی کو ملنے کے بارے میں جھوٹ بولنا اس کے بعد پروشٹیٹ کو ایلی بھائی بنا کے مرڈر والے دن پورے دن گھر سے باہر رہا اور اب یہ میں ہمیں سوریش کو اٹھا لینا چاہیے میرے اس سب سے اسی نکون کیا ہے نہیں انوچ اتنے جلدی ہمیں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے یہ ساری باتیں تو سوریش پہ جو ہمارا شک ہے اسے مضبوط کرتی ہیں لیکن اور بھی لوگ ہیں جو شک کے دائرے میں انہیں ہمیں ٹٹوڑنا چاہیے یہ سواتھی کے بوٹیک واری لڑکی سے میں پھر سے ملنا چاہوں گی اور تم وہ پوددار کو بھی اٹھاؤ زرا مہم جہاں تک میں جانتی ہوں پارلال میں تو پیسے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی اگر ایسا کچھ ہوتا تو سواتھی میں مجھے ضرور بتاتی ہم بہت اچھے دوست تھے ان کے جاننے کے بعد میں کوشش کر رہی ہوں کہ سالون کو رن کر سکو جس سے جانوی کی پڑھائی اور گھر کا خرط چل سکے یہ چین بہت اچھی ہے آپ کی نئی لی ہے جی ہاں کلی لی ہے مگر اپنے پیسوں سے اس سے ان سب چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ارے میں نے کب کچھ کہا یہ پارلر کا سی سی ٹی وی فوٹیش دیکھنا ہے دکھائیں گے لو یہ آدمی کون ہے میں نہیں جانتی یہ کون ہے اس دن سے لے کر آج تک کی ساری فوٹیش ڈیلیٹے تم نے ڈیلیٹ کی نہیں مین میں نے نہیں کی مجھے تو یہ سب آتا بھی نہیں مجھے نہیں پتا یہ سب کس نے کیا خدا قسم میں نے یہ سب نہیں کیا آپ مجھے ان سب چیزوں میں مت فسائیے اٹھ بول رہا ہوں خمردار میری بچی کو ہاتھ لگیا تو وہ میری اور میری بیٹی کی بچی ہے میرا کوئی حق نہیں میری بیٹی نہیں رہی تو کیا ہوا میں اسے سمبال ہوں گی میں اسے پال ہوں گی لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے اسے پیدا نہیں کیا نا تو کیا ہوا کون میں نے کیا ہے اس لئے جتنا حق تیری بیٹی کا ہے نا اتنا ہی حق میرا بھی اس پہ ہے دیکھتا ہوں کیسے رکھیں مجھے یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس سچ بولنے کا اور اگر ماحول کی ضرورت ہے تو یہ بنا دیں گی اور ویسے بھی اس جگہ کا اصول ہے چاہے بھی تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اب آپ بولیں گی یا پھر گھور پڑے مہم میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گی مہم نہیں کچھ نہیں مہم پلیز مہم وہ سواتھی مہم کا حزبن تھا وہ سواتھی کا حزبن کیسے ہو سکتا ہے اس کا حزبن تو سوریش ہے دوست ہونا تم اس کی تو پتا نہیں تمہیں نہیں مہم وہ سواتھی مہم کا حزبن تھا سواتھی مہم نے مجھے خود بتایا تھا ایک بار کام کرتے کرتے ان کی فائل میں مہم کی اور ان کی حزبن کی فوٹو ملی تھی یہ میرے حزبن ہے سواتھی مہم کے ڈیت کے باد بھی وہ مجھ سے ملنے آتا تھا ڈیت نہیں مرڈر ہاں وہی مرڈر وہ مرڈر کے باد بھی ملنے آیا تھا اور اس نے بولا کہ سی سی ٹی ویز سے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دو اس نے مجھے تیس ہزار روپے بھی دیئے اس نے بولا اور تم نے فوٹیج ڈیلیٹ کر دیا اور وہی پورانا فوٹیج کیوں رکھا جس میں وہ دیکھ رہا ہے جب آپ آئے تو میں وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر رہی تھی بس وہی ایک چیز رہ گئی آپ نے بولا کہ آپ کو چیک کرنا ہے بس اس کے آگے مجھے کچھ نہیں پتا کون ہے کہاں سے آیا کیا کرتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم سواتھی کے مرڈر کے ٹائم پہ تیری موبائل کی لوکیشن چیک کیے ہم نے مرڈر کے ٹائم ادھر ہی تھا تُو بلڈنگ کیا سپاس بس واتھی کے مرڈر سے پہلے کب 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 کتنی بار تُو نے اسے فون کیا ہے کتنی دیر اس سے بات کیے پورا آئیسہ ہو ہے ہمارے پاس بچی تیری وہ گل فرینڈ جس کے ساتھ تُو مرڈرے کی دن بارہ گھنٹے پہلے اور بارہ گھنٹے بات تھا اس نے بھی ہمارے سامنے مو کھل دیا ہے جب مفت میں ہڈیاں تُڑوانے میں کوئی مطلب نہیں ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے کیسے کیا ہے باتا میری پلاننگ تھی پر اس کو مارنے کی نہیں اسے سبق سیکھانے کی اس کا گڈنیپ کرنے کی پودھدار کے ساتھ سواتھی کی بیلڈنگ کے نیچے میں بھی تھا کافی دیر انتظار کیا ہم نے پر وہ نہیں آئی بات میں ہمیں پتا چلا کہ وہ گائب ہو گئی ہے اور پھر خبر آئی کہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے اس کے مرڈر کی خبر سن کے تو میں خود شوق ہو گیا تھا پر میں نے اس کو نہیں مارا سچ بول رہا ہوں میں سب انوج ان دونوں پر سواتھی کے کرنیپنگ کا پلاننگ کا چارج لگاؤ اور آٹھا کا دو گاننا وہ میڈا اور تب تک وہ فوٹیج والے دوسرے پتی کو ڈھولتے ہیں دیکھیں اسے پہچانتی ہے یادتا ہے اسے کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں آرہا ہے دیکھیں دیماغ پر تھوڑا زول ڈالی سواتھی کے کاتل کو پہچاننے کے لیے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے کوئی بھی پورانی پہچان جیسے کہ سواتھی کا کوئی پورانا دوست ہو یا پھر کوئی پورانا دشمن آہ 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 اکنی سالوں پر سواتھی کیسا آہ 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 وہ وہ افیر تھا میرا سواتھی کے ساتھ اس کی شادی سے پہلے پہلے ہمارا بریک اپ ہو چکا تھا وہ ہمیشہ شک کرتی رہتی تھی اور اور ایک دن تو یہ سب چل رہا ہے میرے پیٹ پیچھے شرم نہیں آتی تمہیں اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی جس ویٹ این ووچ میری مانگنی ہو چکی تھی مام پر میں نے سوچا کہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ میں ٹائم پاس تو کری سکتا ہوں لیکن اس کو سب پتا چل گیا اس نے جا کر سب کچھ میری مانگیتر کو بتا دیا میری مانگنی ٹوٹ گئی تھی مام پیزتی ہوئی الگ تو میں گیا سواتھی کے پاس اس کے بارلر پر اس کو سبگ سکھانے کے لئے کافی بیعث ہوئی ہماری ماں پر ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی پر پھر میں وہاں سے چلا گیا پر جب میں نے نیوز پیپر میں ریپورٹ پڑھی اس کے مردر کے بارے میں تو میں در گیا مام مجھے لگا اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے ہاتھوں میں لگ گیا تو اس کے مردر کا شک تو ڈیفینیٹلی میرے پہ ہی جائے گا اس لئے میں نے ریشما کو پیسے دیئے اور سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے ہوگا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا مام میں نے سواتھی کو نہیں مارا ہے انفاکٹ اس دن کے بعد میں کبھی بھی اس کی بیلڈنگ کے یا اس کے پارلر کے آس پاس بھی نہیں گیا آپ چاہے تو چیک کر سکتے ہیں اسے زندگی کی سچائی کہیں یا ایشور کا وردان کہ حادثہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ کچھ وقت کے لیے زندگی کی رفتار کو تھام تو سکتا ہے لیکن اسے ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتا لڑکھڑاتے قدموں سے ہی سہی لیکن زندگی پھر سے چلنے لگتی ہے سواتی کی آئی اور سیاہ کی رکی ہوئی سی زندگی بھی اب چلنے لگی تھی اپنی ماں کا اپنے قریب نہ ہونا سیاہ کو خلطہ تو ضرور تھا لیکن دھیرے دھیرے اسے اس کی عادت پڑھنے لگی تھی دوسری طرف سیاہ کی خاطر آئی نے بھی اس کی ذمہ داری کو اپنی زندگی مان کر جینا شروع کر دیا تھا سواتی کے لوٹ آنے کی آس نے ٹوٹ کر ایک نیا روپ لے لیا تھا وہ چاہتی تھی کہ سواتی کے قاتل کا کسی بھی طرح سے پتہ چل جائے اور اسے سزا ملے اور ان کی بیٹی کو انصاف پولیس بھی یہی چاہتی تھی لیکن ان کے لئے دلی ابھی بہت دور نظر آ رہی تھی جو لوگ کبھی سواتی سے جڑے تھے جو اس کی زندگی پر روشنی ڈال سکتے تھے وہ خاموش تھے اس ڈرز ہے کہ کہیں ایسا کرنا خود انہیں کسی مسئیبت میں نہ ڈال دے اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس کی موت سے بدلے ہوئے حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس سائیر کے کال ریکارڈز کو چیک کیا اور مرڈر والے دن اس نے اپنے جہاں جہاں ہونے کی بات کی تھی ان سبھی جگو پہ جا کے پوچھتا چھتی وہ صحیح کہتا ہے سواتی کے مرڈر والے دن وہ مرڈر کے لوکیشن پہ نہیں تھا انو جے سواتی کا موبائل فون یا پھر اس کا بیگ ملا تھا اب تک نہیں ملا مگرم کوشش کر رہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کاتیلی لے کے گیا ہوگا لیکن وہ فون یا بیگ مل جاتا آپ تو شاید ہم اس تک پہنچ سکتے مام سواتی کا فون آن ہو گیا ایم اے نمبر سے ٹریک کر لیا ہے کہ وہ کہاں ہے چلا جی میڈم اس فون کو اس آدمی نے مجھے پیش آتا وہ آدمی تھوڑا سا بھولا سا دا پہچانتے اسے پہچانتا نہیں پر پتا چل دائے گا یہ دیکھی آپ ایک اور نیا سسپیکٹ میڈم یہ تو میرا آدمی ہے سواتی کا بابا کیا ہاں میرا پتی بابو راو جنگب سالوں پہلے مجھے اور سواتی کو چھوڑ کے چھلا گیا اپنے گاؤں ساتارہ پھر کبھی موڑ کر نہیں دیکھا لیکن وہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا اتنی عمت نہیں ہے اس میں بسرک ہم آتا سکڑا کھڑا 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 سانگایچا پٹکن بول میم صاحب سواتی ہر مینے ایک ہزار پہ منی ایڈر سے مجھے بھیجتی تھی جب دو مینے سے روپیہ نہیں آئے تو میں ممبئی چلایا جب اس کے گھر پہ پہ پہنچا وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی تیلا رہا گا لے چھت پہ جا کے بات کرنے کو بولا میں چھتے دیا میم صاحب اور غصے سے چکھا چلایا کیوں تُو نے دو مینے سے روپیہ نہیں بھیجا کتنی تکلیپ ہو رہی ہے مجھے اس نے مجھے گھڑی کوٹی سنائی اور جانے کو بولا تو مجھے گصہ آیا میں نے اس کا خون نہیں کیا وہ میرا خون ہے میری بیٹیا ہے بلا میں اپنی بیٹیوں کو کیسے مار سکتا ہوں میم صاحب جب سواتی کا قتل ہوا تھا تو ٹیریس پر تُو تھا میم صاحب دیکھ ابھی سچ سچ بول ورنہا تیرے عمر کا لحاظ نہیں کروں گی سمجھا بول میم صاحب ہاں اکیلر نہیں تھا کوئی اور بھی تھا جب میں سیڑیوں سے نیچے ہوتر رہا تھا میں نے پیلا کپڑا دیکھا ساہ تو دپٹتا جا ساری کپل ہو کوئی تو اس کے چھپا ہوا تھا کون تھا مجھے نہیں معلوم اور کچھ جانتا ہے میم صاحب مجھے کچھ اجاد نہیں ہے اور میں سرپڑے بہاں سے بھاگا اور سواتی کا جو پرستانا اس میں ایک موبائل تھا میں نے اسے بیچا اور بس میں بیٹھ گیا باپس ستارہ کو جانے کو ماہم ہمارے سائبہ سل نے ایڈیس جاتا رکھو کر لیا ہے سواتی کے فون سے ایک ویڈیو بھی ملا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے بہت گھومیا ہے تو نے ہمیں فریشتہ ہے نا تو اکیلے عورتوں کا مدد کرنے کا شوق ہے تجھے پر کیا بولا تھا سواتی سے مہینے میں صرف ایک بار ملتا ہے صرف ایک بار سر سر پلیز پلیز مہینے میں میں بہ بتاتا ہوں نا آپ کو سب کو سب چل بول ابھی میڈم مہم ایک دن اس کے گھر کی رہ لینے گیا تھا اسے دیکھ کر میں بہگ گیا تھا بہت کوشش کی پر پر اپنے آپ کو روپ نہیں سکا ہو اور وہ دکھا کر مجھے بلیک میل کرنے لگی میں نے اسے بہت سمجھایا اسے معافی بھی مانگی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی تب میں نے اسے ایک آفر دیا میں نے اس سے کہا کہ تم جب تک چاہو میرے گھر میں بینہ کے رہے کے رہ سکتی ہو اور تو اور میں نے اس کا ڈیپوزٹ بھی اسے واپس کر دیا لیکن یہ بات جب میرے گھر میں پتا چلی تو میری وائف کو لگا کہ میرا اس سے آفر چل رہا ہے میں اسے کیا بتاتا میں کیا بھولتا اسے بس اسی چڑ میں وہ ان لوگوں کے پیچھے پڑی رہا کرتی تھی میں اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے مارا نہیں بتا ہے ہمیں سواتھی کا خون جس نے کیا ہے اس کا پتا چل گیا ہے لیکن تُو نے بھی جرم کیا اس لئے یہاں لائے گیا ہے تجھے اور جو گناہ تُو نے کیا ہے نا اس کی سکت سے سکت سزا ملے گی تجھے پاک گئی تھی میں ممی پاپا کے وہی روز روز کے چھگڑوں سے وہ گھر میں چھگڑا کرتے اور بیلڈنگ والے باتیں بناتے اور یہ سب اس عورت سواتھی کی وجہ سے ہو رہا تھا میرے پاپا ہم سب کو دھوکہ دے رہے تھے صرف اس عورت کے لئے جو ان کی کچھ نہیں لگتی تھی مجھے یہ سب ختم کرنا تھا اسے میں نے اس بڑھے کے ساتھ ٹیرس پہ جاتے دیکھا میں نے اس کا پیچھا کیا جب میں اس کا پیچھا کر رہی تھی تو وہ بڑھے نیچے واپس آ رہا تھا میں اسے دیکھ کے چھپ گئی پھر میں واپس گئی جہاں وہ اکیلے کھڑی تھی ہماری لائف سے پلیز چلی جاؤ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہماری لائف خراب ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے میرے پاپا ہم لگوں کو نہیں سمجھ رہے پلیز تمہیں سمجھنا ہوگا اسے مرنطی کی اسے سمجھایا اس کے ہاتھ جوڑے کہ پلیز یہ سوسائیٹی یہ فلیٹ چھوڑ کے دور چلی جائے اسے کہہ رہی تھی کہ میرے باپ نے اس کا ریپ کیا میرے پاپا نے میں اپنے غصہ کنٹرول نہیں کر پائی میں بہت ڈر گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں بھاوناوں سے بھری جہانوی نے صرف وہ دیکھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس نے اسے سچ مان لیا اگر اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے سچ کو جاننے کی کوشش کی ہوتی تو اسے پتا چلتا کہ سواتی نے اس کے پتہ پر جو الزام لگایا تھا وہ سچ تھا اور تب اس سواتی کی جان لینے جیسا غلط فیصلہ نہ کرتی اور نہ ہی اپنی زندگی برباد کرتی کئی بار حالات اور پرستتیاں ایسی بن جاتی ہیں جب ہماری سمجھ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور صحیح فیصلے لینا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن سمجھ کے ابحاو میں اگر فیصلے صرف سچائی کی قسوٹی پر پرک کر بھی لیے جائیں تو بھی ان کے غلط فیصلوں اور ان کے غلط پرناموں سے بچا جا سکتا ہے اپنا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور سچ کی قسوٹی پر پرک کر لیں کیونکہ آپ کا غلط فیصلہ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے پریوار والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن